موسیقی لیکن آخر کار اتنا بڑا گھٹنا کرم ہو گیا اس کا دوسی کون ہے کون آروپی ہے کس کے خلاف ایکسن ہوگا کیا وہاں جو قطع پڑھ رہے تھے وہ دوسی ہے کیا جو آئوجک ہے وہ دوسی ہے جن کے خلاف کاروائی ہونے چیئے یا پھر پرشاسن دوسی ہے جنہوں نے اتنے بڑے کارکرم کی اجازت دی اور یہ تیہ نہیں کیا کہ یہاں پر شرکشا کے کیا معافتند تھے کیونکہ جب اتنی بڑی سنکیہ میں جب قطع سننے لوگ آتے ہیں تو ان کی شرکشا کے لیے وہاں پر نہ کوئی ایمبولینس تھی نہیں کسی طرح فائر فائٹنگ کے سسٹم تھے تو کہیں کہیں جو ہے پورا معاملہ سندگ دلگتا ہے کیونکہ کہیں گے پرشاسن کے لاپروائی بھی رہی ہے آئی جوکوں کے لاپروائی بھی رہی ہے حالانکہ یہ تمام ریپورٹ تو سنبھائی کے آئیت سنوپنگ اس کے بعد اس بات کا خلاص ہوگا لیکن انہیں تمام باتوں پر شرچہ کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں یوگندر جوسیج جی ہیں پولیس عدی کرے رہے ہیں یوگندر جی آپ کا سواگت ہے ویجی سنگر پانڈر جی ہیں پانڈر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سماسے بھی ہے درم ساستری ہے اور برا دخلندازی ہے ان کی اس طرح کے گھٹنا کرموں میں برچڑ کا حصہ لیتے ہیں دونوں ہی بتائیں گے کہ آخر کار اس طرح کے جو گھٹنا کرم ہوتے ہیں ان میں کیا نیم قائدے ہوتے ہیں کس طرح سے جو آروپی ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکسن ہوتا ہے جوسیج جی آپ نے بھی یہ گھٹنا سنی ہیں دیکھیئے ٹیوی چینلوں کے مادیم سے کیا رگتا ہے اس حادثے میں کون دوسی ہو سکتا ہے کس کو جمعہ داٹھ رہ سکتا ہے حالانکہ اندر آتی ہے تو پراکرتک آپدہ بھی ہوتی ہے لیکن کہیں 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 دوسری وہ لوگ بھی ہے جنہیں دکھ رہا تھا نظر آ رہا تھا لیکن وہ سعودان نہیں ہوئے سعودچت نہیں ہوئے اور صرف اس لیے کہ لوگ ان کی بات سنیں اور انہوں نے اس حادثے کا انتجار کیا اور اس کا نتجہ آپ کے سامنے ہے نیرد جی دو دن کے اگباروں سے اور میں نے پولیس میں سرویس کی ہے اس سمیے بھی اس پرکار کے پروگرام آئے ہیں اور یہ پروگرام کیسے ہوتے ہیں کون کرواتے ہیں یہ سب چیزیں جانکاری میں ہے لیکن اس پروگرام کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا جو میں نے اگبار کے مادیم سے دیکھا ہے کہ جو سادو ماتما تھے انہی کا تو یہ ٹینٹ ہے انہی کے سارے سامان ہیں وہ اب یہ ایک بیجنس جیسا کرنے لگے ہیں جبکہ یہ ہونا نہیں چاہیے چلو کوئی بات نہیں پھر بھی اب جو دیکھ رہے ہیں کہ پرساشن کا اس میں کہاں تک رول تھا تو پرساشن کا سب سے زیادہ رول یہ ہے کہ نیچے آتے ہیں تو وہاں SDM یا SDO اور تھانا تو اگر اس پرکار کی اتنی بڑی جن سنکھیا میں لوگ اکتر ہونے کی سمباؤنا ہے اور اس کی سوچنا تھی اگر نیچے سے اس طرح پر اوپر تک تھی تو پھر لاپروائی ان لوگوں کی ہے کیونکہ تھانے میں پولیس ایکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ تھانا آدھیکاری کو اس کے شتر میں کیا ایکٹیوٹی چل رہی ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے اور اگر وہ جانکاری اس کو تھی تو وہ اپنے ادھیکاریوں کو بتاتا ہے صاحب اتنے لوگ اس میں اکھٹے ہو رہے ہیں پروگرام میں اور کتھا واشن کا کارکرم ہے تو اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں دوسرا آپ دیکھیں گے کہ گرمی کا موسم ہے اندر تفان چل رہا ہے سب کو جانکاری ہے ان سنستہ کے لوگوں کو بھی جانکاری ہے کتھا واشن کو بھی جانکاری ہے سب کو جانکاری ہے تو یہ کہنا کہ صاحب اندر تفان کے بارے میں کیسے بتائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنے جو پریہ ورن وید ہیں ان لوگوں کی بھی ایک ویباق کھلا ہوا ہے کہ پریہ ورن کے سنبند میں وہ جانکاری دیتے ہیں مانسون کے سنبند میں جانکاری دیتے ہیں اندر تفان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں جو اب جیسے کل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی میں سمجھتا ہوں سب میں انگریجوں کے سمجھ سے یہ ایڈوائزی جاری ہوتی چلی آ رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جمعیداری کن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے نیرد جی کے تھانے کے اس طرح کے اوپر یہ ایپلیکیشنیں نہیں جاتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ شامل رہتے ہیں سماج کے سمسطہ کے بابا سے سمبندید لوگ جو رہتے ہیں وہ رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اوپر جا کر کے کمیشنر لیویل پہ آئی جی لیویل پہ کلیکٹر لیویل پہ پراتھنا پتر دیتے ہیں تو اوپر سے نیچے پراتھنا پتر آتا ہے تو وہ اوپر سے جب پراتھنا پتر آتا ہے تو نیچے والے افسر کو کوئی دماغ لگانے کی جورت نہیں ہے وہ سیدھی انومتی دے دیتا ہے دوسرے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب دھارمی کام ہے صاحب اس میں ارچن پیدا نہیں ہونی چاہیے تو وہ بھی دیکھتا ہے تھانے والے بھی کچھری والے بھی بجلی بجلی بیواغ والوں سے نہیں لی اور آپ دیکھیں جنریٹر کی کیا کاروائی ہے کہ اگر بجلی بند ہوئی ہے تو جنریٹر اپنے آب چالو ہو جاتے تو اس چیز کی جانگار انہوں نے نہیں رکھی دیکھیں کتنی ویڈمبنا ہے کہ جنریٹر تو اگر مان لو بجلی چلی گئی تھی تو ٹرینٹ اڑ گیا تھا تو کوئی مرتے نہیں لیکن مرے کس سے کہ جنریٹر اتنے کیوی کا چالو ہو گیا چالو ہوتے ہو بجلی اب وہ رکے گا نہیں وہ تو آنی تپان سے بھی نہیں رکے تو یہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہے دو دن سے اب تو آج یہ پتا چلا ہے کہ ساپ ٹینٹ کا سامان بھی مہاراج گئی ہے اور وہاں اور چیزیں بھی مہاراج کی تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے اوپر ایڈوائزری کی بجائی یہ کانون بننا چاہیے کیونکہ روز پرتی دن ہمارے ہاں اس طرح کی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور ہوتے آئیں گے یہ رکھیں گے نہیں اور ان کو روگنا بھی کوئی ہو نہیں تو اس پرکار کے پروگرام میں ذمہ داری نشید ہوتے ہوئے کانون بننا چاہیے تاکہ انومتی نیچے سے اوپر چلے اوپر سے نیچے نہ آئے تھانہ آدھیکاری ہو تو ان کی اس کے اندر سہمتی جب ہوتی ہے کہنا ہے کہ انومتی نیچے سے اوپر چلے اوپر سے نیچے نہیں آئے کیونکہ جب تک نیچے والوں کو جانکاری نہیں ہوگی اوپر تک صحیح جانکاری نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ جیلہ کلیکٹر کو یہ جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ فلا تھانہ انترکت یہ کارکرم ہو رہا ہے وہاں پر واقعہ میں حالات کیا ہے جبکہ تھانہ آدھیکاری کے پاس میں یہ جانکاری ہو تو وہ آلاف سنو کو افرگات کر آ سکتا ہے کہ یہاں پر اتنے لوگوں کی بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے اتنے لوگوں کی گاڑی پارکنگ کرنے کی بیوستہ ہے اتنے لوگوں کی آگ لگنے پر یہ بیوستہ ہے اور کوئی حادثہ ہونے پر ان کو لے جانے کی بیوستہ ہے ایمبولنس کھڑی ہے نہیں کھڑی ہے تمام باتیں یہ وہ ریپورٹ کر سکتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے جیسے کہ جو سی جی نے کہا کہ اوپر سے جب ریپورٹ آتی ہے تو نیچے والا آدھیکاری بیٹھا ہوا صرف اور صرف سائن کرنے کا کام کرتا ہے اور وہ یس کر دیتا ہے ویجی جی آپ کو لگتا ہے کہن کہیں دوشیوں پر جو کاریوائی ہونی چاہیے تھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے دوشیوں کو ابھی تک دوشی نہیں تھی نہیں کیا گئے ہیں کیا رگتا ہے کہن کہیں لاپروائی ہو رہی ہے یہ رام کا تھا ہو رہی تھی ہمارا دیش دھرم نگری کہلاتا ہے اور ایسے آئی جن آئے دن ہمارے جگہ جگہ ہوتے رہتے ہیں صاحب نے کہا نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے چاہے اوپر سے نیچے ہو چاہے نیچے سے اوپر جاؤ پرشاسن کو پتا ہے تو جمعیداری پرشاسن کی بنتی ہے پہلی چیز سرکار کی جمعیداری ہے پرشاسن کو دے رکھا ہے تو میں تو مانتا ہوں خود سرکار دوشی یہ حادثہ تو قدرتی ہی پراکرتک ہوا ہے اب رہا ٹینٹ ٹینٹ کسی کا بھی ہو چاہے ٹینٹ والے کا ہو چاہے بابا جی کا ہو ٹینٹ تو جو لگائے گا وہ خرچہ تو آئے گا ٹینٹ تو لگانا آپ شک ہوگا لیکن ان چیزوں کی گہرائی میں میں نہیں جانا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک دھرم پرچا رکھوں دھرم نگری میں دھرم کا جو آدھار ہے وہ ہی رہنا چاہیے سرکاریں اتنی راج نیتی نہ کرے کہ جس کے اوپر مطلب آکے ہمارے ہندو دھرم پہ ہی سارا آگہات ہوتا ہے انیہ دھرموں کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا ہے ہمارے ہر چیز مندر پہ لاغو ہوگی اور انیہ دھرم پہ دھرمی کے سلپیر دھرم پہ کوئی لاغو نہیں ہوگا وہاں بڑے بڑے عدیقاری بھی بولیں گے چھوٹے بھی بولیں گے جیسا ابھی آپ کو ویدیت ہے وشویندر سنگھ جی نے کہہ دیا منطری جی نے میرے بجرگوں نے نو لکھا آر چڑھایا اور مندر سے گائپ ہو گیا اس کی جانچ ارے تو کتنے سال ہو گئے کتنی سرکاریں آئی گئی تمہاری سرکاروں نے کیا کیا دیوستان ویباق تمہارا تھا ہمیں کیوں کہہ رہے ہو یہ اس کے آر آر لے کر کے آپ مندروں کو پریشان کر رہے ہیں یہ سب چیزیں غلط ہیں صریف اتنا ہے دھرم نگری ہے جو آیوجک ہوتا ہے وہ سوچنا دیتا ہے لیکن صریف ایک سنگر جی ایک سوال جب ابھی گومنڈی کتا وچک جو تھے ان کی بھی کچھ جمعہ داری بنتی ہے جب ان کو دکھ رہا تھا کتھا وچک آپ کے ٹی وی چینلوں پہ ساف دکھ رہا ہے پرکرتی کا اندر آئے گا تو وہ کہہ کے نہیں آئے گا جب آیا ہے وہ کتھا روک رہا ہے کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے توفان آ رہا ہے تو کتھا وچک کوئی انتریامی تھوڑی ہے اسے تھوڑی پتا ہے توفان آنے والا ہے یہ بات ابھی آپ نے کہی موسم بھی بھاگ تو یہ چیزیں وہاں ہیں اور وہ شیطری ایسا ہے کہ وہاں پرمیشن لیتے نہیں لیتے مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن دھرم کے پرتی میرا کہنا اتنا ہے سرکاروں کو سجگ رہنا چاہیے سرکار دھرم نیتی نہیں چلا سکتی ہے سرکار کیول راج نیتی چلا سکتی ہے تو دھرم کے پرتی ان کو ایک ایسی کمیٹیاں گھٹھت کرنی چاہیے جو ان کا پورو میں سارا کچھ دیکھ سکے اور ان کا صحیح نرنے کر سکے نشپکش ہونا چاہیے کیونکہ پکشپات جہاں ہوتا ہے وہاں یہ دکتیں آئے گی آج شہر میں گرگ کتھا چل رہی ہے گووین دیو جی میں پورے شہر میں بینر لگ رہے ہیں آپ کو نیمنٹر آیا یا نہیں آیا ساری سوچنا ہے شہر کو پرشاسن کو ہے سب کو ہے کیا یہ لوگ پرشاسن کے دو آدمی بیستے ہیں کیول جہاں گووین دیو جی میں ڈوٹی لگ رہی ہے وہ پرشاسن ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ کیا سرکار اس پہ کبھی جانکاری لیتی ہے یہ لینی چاہیے ہم یہ نہیں کرے یعنی جی ان کا ستہ سوال ہے کہ اتنا بڑا آئیجن ہوتا ہے پرشاسن کو سب جانکاری ہوتی ہے لیکن کاروائی کے نام پر صرف کھانا پورتی ہوتی ہے دو پولیس والے بھیج دی جاتے ہیں وہ کیا ویوستہ دیکھیں گے کیونکہ وہ خود بھی دنووت پرنام کر کے وہاں پر سوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایکسن کیسے لیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے دھرم کے چکر میں کوئی بھی دھرم چاہے کوئی سب بھی ہو کسی بھی دھرم کا آئیجن ہو اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس تکشیب کرنا یہاں پر کہیں کہیں کوئی بھی کسی بھی طرح اگر وہ ویفدان کھڑا کریں گے تو شاید انسکہ ایکسن ہو جائے گا اور اسی در سے وہ چکچاپ تیکھتے رہتے ہیں موک درشک بن جاتے ہیں نہیں وہ موک درشک تو اس لیے بنتے ہیں کہ جب اوپر سے آدیش آتے ہیں اور ان کو انومتی دیو ہی ہوتی ہے تو وہ تو سپائی کانسٹربل ایڈ کانسٹربل اے سای تاندار کچھ نہیں کر سکتے جہاں تک سوال ہے پرساشن کا ٹوٹل کا کہ منتری لیول پہ سرکار کے لیول پہ کیا ہونا چاہیے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ نیچے ہر پروگرام میں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کسی بھی دھرم کہو کسی بھی دھرم کے پروگرام کے بارے میں انومتی پہلے نیچے سے آنی چاہیے اب کیا کرتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی سنسطہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے آنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کلکٹر ریس پی تک جاتے ہیں وہاں سے اپلیکیشن دیتے ہیں اور جب وہاں سے اپلیکیشن آتی ہے تو وہ اتنی ہمت ایسے چوکی ریس ڈی ہوگی نہیں ہوتی کہ کلکٹر آئی جی سے ڈی آئی جی سے پوچھے کہ صاحب وہاں تو ایسا ہے وہاں بھیوستہ نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آدمی جب اس طرح کی بھاونہ رکھتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے پروگرام بہت اچھا ہے تو اپن چلو کوئی بات نہیں نہیں کہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جب اوپر سے عدیکاریوں نے آدیش دیئے تو اپنی بھی جمع داری ہے کہ وہاں پر اتنی بھیڑ ہوگی تو اپن سمالیں کیسے فائر بریگیڈ کی بھوستہ نہیں ایمبولینس کی بھوستہ نہیں تو یہ کب ہوگی یہ جب ہوگی جب جیسے ابھی انومتی کے لیے ایک پرفورمہ بھرا جاتا ہے تو اس پرفورمہ میں اتنی ہے کہ کتنی تو سنکھیہ ہوگی کتنے گاڑی گھوڑے ہوں گے کتنے آدمی ہوں گے مائک کا استعمال ہوگا مائک کا استعمال اتنی بجتک ہوگا اتنے لیول پہ ہوگا اس چیز کا یہ پولیس والے دیکھتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے یہ ساری بھیوستہیں کیے تو ٹینٹ کی بھیوستہ آج اندڑ کے سمیار اب یہ کبر کیا ہوا کیوں بنایا جاتا ہے یہ اسی لیے بنایا جاتا ہے ڈوم کہ باریش ہو اندڑوں اس سے سرکشہ ملے نہیں تو اگر یہ ٹینٹ ویسی لگا ہوا ہوتا تو کسی کے چوٹ تک نہیں آتی تو اس کی اب وہ بتایا جودپور میں ٹیلی فون کر کے پوچھا وہ ٹینٹ والے سے بھائی تیرا آئے گیا انہوں نے کہ میرا نہیں ہو تو وہ مہاراج ہی لگاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں دندہ بنا لیا اس طرح کی باتیں جو آتی ہیں یہ باتیں غلط ہیں اس چیز کا پکڑ نرنے ہونا چاہیے انومتی جب آتی ہے تو پولیس کے اس طرح پر ایش ڈیو کے اس طرح پر یہ کنفرمیشن ہونا چاہیے دوسرا جو اس پرکار کے پروگرام ہو رہے ہیں جہاں ندی بھی آ سکتی نالے بھی آ سکتے ہیں اندر تُفان بارش بھی آ سکتی اولے بھی گر سکتے ہیں تو موسم بیباد سے بھی انومتی کا ایک پراؤدھان اس میں جوڑنا چاہیے جو ابھی تک ہے نہیں تو یہ سب چیزیں جب تک اس میں نہیں جوڑے گی تو یہ پروگرام ہوں گے نہیں اور یہ ہونے چاہیے اس طرح کا جسول میں حد چاہوا اس طرح کی گھٹا ہے کئی بار ہو چکی ہے لیکن دوسری بچ جاتے ہیں ہاتھ چکو تین دن ہو گئے لیکن ابھی تک نہ تو آئیو جوکو پر کاریوائی ہوئی نہ کتا کتا وچک پر کاریوائی ہوئی ابھی تک کاریوائی تو دور کی بات ہے ان سے پوستاز تک نہیں کی گئی آخر کار وہاں ٹینٹ کس طرح نے گایا تھا آخر کار وہاں بجلی کی بیوستہ کس کی دی آخر کار آئیو جوکو نے کیوں نہیں وہاں ایمبولینس اور آپ آت کاریوائی سویدھاؤں کی جو ہے خیال لکھا کیوں نہیں پرساسن کی عنومتی لی ان تمام باتوں کی چرچہ تمام باتیں کی ہونا جروری تھا لیکن ابھی تک ان لوگوں سے پوستاز نہیں کی گئی ہے ویجے سنکر جی بتا رہے تھے جو عنومتی لیتے ہیں اس میں کافی ساری سمشہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ویجے سنکر جی کہن گئے جرورت تو ہے اس چیز کی جروری بھی ہے تاکہ آپ لوگ بھی سمشہ سے بچو پرساسنی سمشہ سے بچے اور معقول ہوئے تھے دیکھو پراکردی کا عبدہ الگ وشے ہے پراکردی کا عبدہ اندر آنا برسات آنا ایک الگ وشے ہے لیکن اس دوران جو مانوی کرت جو گھڑنا ہے وہ زیادہ دکھت ہو گئی نیراج جی آج چینل کے مادین سے صرف اتنا کہوں گا دھرم نگری میں نے کہا رام کا تھا کبھی کبھی ہوتی ہے کہیں کہیں ہوتی ہے ان چیزوں کی آپ کی بلکل صحیح کریں لیکن اب میں اوداران دیتا ہوں جائپور شہر میں گڑ گنیش مندر ہے گڑ گنیش مندر پہ سال کے تین چار پروگرام فکس ہے جنمہ گنیش چطورتی انکوٹ پوسٹ بڑے بہنکر ویڑ ہوتی ہے جب پرمیشن لینے میں جاتا تھا تو کمیشنٹ میں آنے بعد وہ ہم سے الٹے بدتمیجی سے سوال کرتے تھے جبکہ ہمارے مندروں کو ان کو اتنی چھوٹ دینی چیز جو استحائی ہے کہ آپ سوچنا دے دے پرشاہ سن اپنا کام کرنا چیئے وہاں اتنا سمیہ نہیں ہوتا ابھی گووین دیو جی میں جنمہ آشتمی آئے گی کیا ہم انہی کاموں میں لگے رہیں گے پرشاہ سن سے مانگیں گے آپ آ جاؤ آپ بھی دیکھ لو کوئی کمی لگ رہی ہے پرشاہ سن کو ہم ساتھ لیتے ہیں کلیکٹر میٹنگ میں آتے ہیں تب آگے یہ کام بڑھتے ہیں تو لیکن کیا ہے کہ یہ آڑ لے کر کے سبی کو پریشان کرنا غلط ہے اور جو اے استحائی ہوتا اس کے لئے انومتی اور ساری چیزیاں ہوشک ہیں لیکن جو یہ چلتے آ رہے ہیں ان کو اس کی آڑ میں پریشان کیا جانا تو مندر والے مندروں کو سنبھالیں گے یا ان کی پرکریہوں کو دیکھتے رہ جائیں گے یا رات دن وہ جو آپ کو لگتا انومتی کی چکر میں کہیں کہیں جو تھانے دار ہے جلا پرشان ہے ان لوگوں میں کہیں کہیں دھندہ ان کا دلالی چال ہو جائے گی وہ پرشان کو پرتانت کریں گے اور اس میں ہوگائی چال ہو جائے گی ایک بار گڑ گنیش کی پہاڑی پہ جب گنیش چطورتی کا میلا تھا وہاں بارش آگئی اور کرنٹ آگیا ہم تورنت بھگے تو کیا کرنٹ ہم مندر والے لائٹ لگے گی تو وہ چلا کے تھوڑی دے گا وہ بارش آنے سے آیا حالانکہ حادثہ نہیں ہوا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب ہم پرشان کو پوری سوچنا دے رہے ہیں ہمارا یہ آویجن ہے ہماری یہ شعبہ یاترہ ہے تو ہم سے ہم کیول سوچنا ہی دیں گے باقی کام سرکار کرے اوپر سے نیچے تک ان کا کہنا ہم صرف سوچنا دے سکتے ہیں جہاں سال میں دس پروگرام کر رہے ہیں وہاں کھاتک بکتے رہیں گے پرشان دیکھے کہاں کیا کھامی ہے اس کو دور کیا جائے درست کیا جائے اور آوشکتہ پڑھنے پر اور وہ آوشکوں سے کہے کہ اس بات کی پکتہ انتجامات ہو ساتھ میں بڑی منظروں کی بات کی ہے اس سے کہیں گئی جنہانی نہیں ہو میرہ جی یہ مہاراج نے بات صحیح کہی ہے کہ کچھ ایسے پروگرام ہیں جو ٹالے نہیں جا سکتے مطلب جی بالکل پروگرام ہوں گے ہوں گے تو ان کی تو میٹنگ ہوتی جس میں کلکٹر ہے کمیشنر ہے سب اپستیت ہوتے ہیں اور اس پروگرام کے بارے میں وہ جانکاری کرتے ہیں اور ساری باتیں ہیں لیکن کچھ پروگرام ایسے ہیں جو پروگرام ایس تھائی ہوتے ہیں جی الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ پروگرام ہوا تو یہ پروگرام ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ایسے پروگرام میں پرساشن کی عنومتی آوشک ہے اس لئے آوشک ہے کیونکہ پرساشن کہیں ادھر ویست ہو کہیں ادھر ویست ہو کہیں اور جگہ لگا بوا ہو اور وہاں جاپتہ اکھٹر نہیں ہو سکے یا کوئی اور ویست ہو کہ صاحب آج اب اندر تفان کا معاملہ ہم انومتی نہیں دے گے تو وہ پروگرام آگے پیچھے سرکایا جا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی طرح کے کوئی پروگرام میں صرف ہم نے سوچنا دے دی اور ہم پروگرام کریں گے اور جیسا ہے پرساشن اس ویستہ کو کرے جی جو بڑے اس تھائی مندر ان کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑے اس تھائی کے اندر تو پرساشن کو ہر چیز کا لیکن اس طرح کہتا ہے تو ہجاروں کی سنگیہ میں ہوتی ہے ہر گلی محلے میں ہوتی ہے وہاں پر لوگ پرساشن کی عنومتی لینا مناسب نہیں سمجھتے وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ٹینٹ گاڑ دیا سڑک پہ گاڑ دیا پارک میں گاڑ دیا اور وہیں کتا شروع ہو گئی یا دوسری کو پرکم شروع ہو گئی اور نیراجیب اس کے بارے ایک منٹ پرساشن نے انومتی نہیں دی اور جب یگی کی انومتی نہیں دی تو وہ یگی کینسل ہوا وہ مندر والے سب آج دھرم پرچارک ہونے کے ناتے سب مندر والے جڑے ہوئے آج کا پیپر پڑھ کے سارے مندر والے فون کر کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے روز روز پرمیشن ہی مانگتے رہ جائیں گے کہ اپن لوگ یہ آج ہی چرچہ ہوئی ہے آپ نے ابھی یہ اہم قدرتی میں آگیا تب میں نے آپ سے ایک ہی نیوے دن کیا کہ جن کی استحائی ہے اور جن کے پاس بیوست ہے ان کو تو خالی وہ پرمیشن کی کیا ہے وہ تو انومت کی وہ ایک چٹی دیتے ہیں اور ان کو انومتی بن لگانے چاہیے انومت دیئے آج بھی کرو نا ہم منہ تھوڑی کریں گے لیکن پرنل جی سب سے بڑی بات ہے جو اہستائی جو بات چل لی ہے اہستائی اہستائی پہ کریں اہستائی اس طرح کا آئیوجن بڑی سنگیام ہوتے ہیں اور کتاب آچک اس کی لاکھ اور پر فیزی وصولتے ہیں فیز وصولتے ہیں آج کل تو ٹینٹ سے لے کے ہر بات کا پیسہ وصولتے ہیں کوئی جیسا بھی کرے اور کم سے کم اس طرح کا حادثہ جب ہو گیا پندر لوگ مر گئے جن کتاب آچک کے لیے سنا جا رہا ہے بہت بڑے آدمی ہیں اگر وہ بڑا دل دکھاتے مرتقوں کو حالانکہ آرتک سیوگ کے مادیم سے ان کی گھروں میں ان کی پریوار جانوں کو چھتی پورتے سے نہیں ہو سکتی لیکن کم سے ایک تھوڑی سی معمولی سی وہ گھوشنا کر کے ایک بڑا دل لگ سکتے تھے پرساسن نے ان سے پوچھتاس کرنا تک مناسب نہیں سمجھا کیا سوچتے ہو آپ نہیں نیرد جی بات یہ ہے کہ مقدمہ درج ہو گیا اب اس کے اندر کیا کر رہے ہیں یہ کہ مقدمہ درج کرنے سے لے کر کے بیٹھنے کی سے کوئی جورت نہیں ہے سب چیز نظر آ رہی ہے تو ترنت جہاں چھونی چاہیے اب کیا ہوگا یہ مقدمہ درج ہو کے پڑھا رہے گا اور جہاں چاہ کمیشنر کر رہے ہیں جہاں چھوہاں کے وہ جب تک جہاں چھ کریں گے جب تک یہ مقدمہ پڑھا رہے گا اس میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی جبکہ اپنے اس طرح پر ایسے چوکو کاروائی کرنی چاہیے پولیس کو اوپر کے ادھکاریوں کو پولیس کے ادھکاریوں کو ان کو کہنا چاہیے کہ آپ دیکھئے کہ اس کے اندر نیگلی جیسی کس کی رہی ہے اور اس کو اس کے اندر بک کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ چاہے وہ دھرم کا ہو چاہے وہ ایڈمیسٹریشن کا ہو چاہے ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوگی اس کمیٹی میں چار پاس ستے سے اور ہوں گے جو اوپر لیویل میں لوگوں سے ملے جلے ہوئے ہوں گے وہ کہیں سپارش لاتے ہوں گے تو ان کو سب کو ٹکانا چاہیے جب تک اس پرکار کی کاروائی پولیس نہیں کرے گی جب تک یہ پریشانیاں اور اس پرکار کی چیزیں رکیں گی نہیں اور یہ ہاتھ سے ہوتے رہیں گے یہ پہلے ہاتھ سے ہیں کہ اب آپ دیکھئے ابھی کم کا میلا بھرا آپ دیکھئے پورا پرساشن نہیں لگا پڑا ہے مکہ منتری لگ رہے ہیں سب لگ رہے ہیں تو وہاں کچھ ہوا گیا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ پیلنے نہیں بات ہے تو اس طرح کے آئیوجن جب ہوتے ہیں تو پرساشن کو اپنی آنکھیں کھول کر اور یہ سب دیکھنے چاہیے ویوستہ کرنی چاہیے اور جب ویوستہ اگر وہ نہیں کر رہا ہے کمیٹی نہیں کر رہی ہے یا وہ نہیں کر رہی ہے تو ان کو صاحب منع کر دینی چاہیے اور یہ ہمت رکھنی چاہیے یہ نہیں کہ راجنیتک دباؤ یا کسی کے دباؤ سے وہ اس چیز کو ٹال جائے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے ہم اس کا ویرود نہیں کر رہے ہم کہہ رہے سرکار نے بڑا دل دکھایا جو حاصل ہوا ان کو جو بھی شتی پورتی دی گئی وہ اچھی بات ہے لیکن پریشن سارا یہ آج کا جو اپنا مدہ ہے وہ اس بات کا ہے پرمیشن تو اس کا صدار کرنے کے لیے جب تک یہ لوگ دھرم کے سمجھنے والے لوگوں کو ساتھ میں کمیٹی میں نہیں جوڑیں گے تب تک نہیں ہوگا جمینی پریکٹیکل دیکھنے والا ترنت بتا دے گا ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے پھر اس میں اپلوز نہیں ہونی چاہیے آپ کا کہنا بلکل ست ہے میں اس بات سے سہمت ہوں ان کا سیدہ ستہ کہنا ہے کہ کہیں کہیں جو کمیٹی بنے اس میں دھارمک سنستاؤں کے پرسنیتی ضرور سامل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے بات رکھ سکے ان کا پکش بھی رکھا جانا چاہیے کہ ان کے کہاں پریشنے آتی ہے پریشنے کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ جو کمیٹی نینے لے تاکہ جو نیم قائدے بنے ان میں ان کا پکش بھی کہیں کہیں سنا جائے ابھی تک جو نیم قائدے بنتے ہیں وہاں پکش سنا جائے سرکار اپنے حساب سے کمیٹی میں جوڑ کے رکھے بھلائے سمیہ پہ کہ یہ ہو رہا ہے اس میں آپ کا کیا سجا وہ بھی دے دیجئے اس کے بعد نینڈہ لے کر کے کرے سارے کام کو کہیں دکت نہیں آئے گی انمتی کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیا انمتی ہونی چاہیے وہ سرکاری ہے ہم اس میں اعتراض نہیں کر رہے لیکن ہم نے یہ کہا جو اس تھائی ہے ان کی تو آپ کو ساری جانکاری ہے کہ سال میں بیس بیس پروگرام ہونے کسی مندر میں کسی میں پانچ ہونے تو ان کی تو آپ کے پاس سوچنا آگئی ویوستہ کرو آپ اپنے ان کو تو پریشان مت کرو اور جو یہ روڑ پہ ہم کرتے ہیں اس کی دکت ہے کیا جو سجی یہ دو طرح سے کاریوہی ہو سکتی ہے دیکھئے یہ پروگرام میں تو تھانہ اس طرح بتاتا ہوں تھانے پہ تھانے والے تھانہ ایسے چوکو یہ جانکاری رہتی ہے اس کے پاس یہ کلنڈر رہتا ہے اس میں اس تھانہ علاقے میں پرتیورس کون کون سے تیج تیوہار آتے ہیں یہ اس کو پہلے سے جانکاری رہتی ہے اور مندروں خود کا کلنڈر ہوتا ہے 28 مارچ 28 مارچ حال ہی گئی جو ہم نے گووین دیو جی کے 60 مندروں نے ایک جگہ ہو کر کے اور 29 پروگوں کا نینڈہ دیا باقاعدہ CID والوں نے ہم سے لیا انہوں نے راجز سرکار کو بھیجا بھائی کل کون سی شعبہ یاترہ آتی ہے کون سا کیا ہوتا ہے تو بولے آپ نے میرے ساتھ سے ہر مندر کا ایک کلنڈر ہوتا ہے ہر مندر کی نہیں ہے بڑے پروگوں کو ہم نے اس بار یہ تیہ کیا تھا کہ 30 آدمی ہمارے ساتھ تھے مندر والے بڑے جیپور کے اور ہم نے یہ تیہ کیا جنتہ برحمیت نہ ہو ایک ہی تاریخ کا نینڈہ آوے رام نومی 13 اپریل سمیہ کا میں ویجی سنگری میں جانا چاہوں کیا دوشیوں پر کاروائی نہیں ہونے چاہے دوشی پر پورن تیہ کاروائی ہو اس کے ہم بھی روض نہیں کریں گے ہم کیول یہ کہتے دھرم کے پرتی اتنی سکتی مد دکھاؤ دھرم کے پرتی آپ لاؤ اس کو اس طریقے سے لاؤ جو میں بتا رہا ہوں جب اس میں آپ یہ بتاؤ ایک دھرمیک آدمی موجود ہوگا جو جمینی اس طرح سے جانتا ہے وہ ساری چیز کو پریکٹیکل پہلے ہی بتا دے گا یہاں یہ سمجھ سے آنی ہے اس کے بعد سرکار اس پر ایکشن لے دے کہ آپ کو کیا لگتا ہے دوشیوں پر کاروائی ہونے چاہے کیونکہ ابھی تک دوشیوں پر کاروائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ بھی تہنیوں پہ کہ دوشی کون آخرکار کون لوگ اس کے جمہدار ہے نیرہ جی یہی نہیں اس سے پہلے کہ جو جودپور میں دکھانتی کائیں ہوئی ہیں بہت بڑی بڑی ان تک میں آج تک جو آیوگ بیٹھے ہیں ان کی ریپورٹ تک پیش نہیں ہوئی اور ان کے جو مقدمے ہیں وہ ایسی پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ ایڈوائز نہیں جاری کر کے یہ مقدمہ بھی ایسی پڑھا رہا تو کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے پھر یہ گھٹنائیں ہوں گی اور اس گھٹناؤں میں آپ اور ہم بیٹھ کر کے پھر ٹی وی پہ ڈیویٹ کریں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے مادم سے اگر سرکار سنتی ہے تو سرکار پرشاشنک ادھیکاری سنتے ہو تو وہ یہ اپنے اسطر کے اوپر جو نیم اور ویوستائیں پہلے سے بنی ہوئی ہے ان کی پال نہ کریں جگے رہیں اور راجنیتک ادھیکشوں کی پورتی کے لیے ادھر ادھر ڈولتے نہ بھرے نیتاؤں کی بات کم مانے پرشاشنک ادھیکار سے اپنا کام پورا کریں یہ نہیں ہے کہ سب نیتا جی کا ٹیلی فون آیا جانے تو یہ تو ہونے تو پروگرام ہو رہا تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور جب تک یہ پرکار یہ نہیں ہوگا جب تک یہ گھٹنائیں نہیں رکھیں گی اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے مادم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو جگنا چاہیے پرشاشنک ادھیکاری کو جگنا چاہیے تھانہ ادھیکاری اور جو ایس ڈی ایم وغیرہ ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور جو یہ ویباغ بنے ہوئے ہیں اگنی شمن ویباغ ہے جو جلدائے ویباغ ہے جو ایمبولینسیں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں جو پراکرتی کا آپدہ ویباغ ہے اس کو سولٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہمارے پراکرتی کا آپدہ ویباغ کا تو ابھی آتا پتہ ہی نہیں ہے بہت ہی ہلکا پھلکا سا ہے اگر کوئی یہاں تو ٹھیک ہے بارش نہیں آتی ہے بارڈ نہیں آتی ہے جیپور میں اور کبھی 81 82 جیسی بارڈ آگئی نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے آپ دیکھئے گا وہ 81 82 جیسی جس دن آگئی نہیں ہے اس دن یہ جو بنایا نے درویتی نہیں دی گا اس کا پتہ بھی نہیں پڑے گا کہا گیا کیونکہ میرے پتہ ہے سن 71 میں ایک نالی تھی ہاں یونیورسٹی کے آگے جب ہم ان سی سی میں آتے تھے 71 72 میں ایک نالا تھا آج میں سیکھتا ہوں اس نالے کا پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا بنا ہوا ہے تو میں آپ کے مادیم سے پھر آگا کرنا چاہتا ہوں کہ برسات کا آنڈی توبان کا پتہ نہیں ہے اگر جس دن جیپور میں وہ بارش آگئی جو یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل یوگر جی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ کہیں کہیں اس معاملے میں جو دوسی ہے ان کو سجا ملنی چاہیے پرساسن کو سرکار کو خاص طور پر جو ایک نیم اور قائدیں ہیں وہ صاحب طور پر بنانا چاہیے اس میں کسی کی اپروچ کی جورت نہیں ہے اور جو انومتی کی بات ہے کہیں کہیں نشلے اس طرح سے آنے چاہیے آپ دونوں ادھا گرام میں پتہ رہے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت دنے واد تو یہ تھے یوگر جو سی اور ویجے سنگر پانڈی جی جن کا کہنا تھا کہ سرکار کو پرساسن کو اس معاملے کی نصفق شانچ کرنے چاہیے جو بھی دوسی ہے ان کے خلاف ایکسان ہونا چاہیے کیونکہ ایڈوائزری جاری کرنے سے ہی اوروپیوں کو دوسیوں کو سزا نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھوشے میں اس طرح کا گھٹنا کرم نہیں ہو اس کے لیے جو اپروچ نیتاؤں کی چلتی ہے ان اپروچ پر لگام لگے پولیس محکمہ پرساسن اور جو انہیں ویباغ ہے جلدہ ویباغ ہے چاہیے ہیلتھ ویباغ ہے ان تمام ویباغوں کی عنوطی ہونی چاہیے اور اس طرح کے جو بڑے آئیو جن ہو وہاں پر تمام جو ہے سویدھائیں ہونی چاہیے تمام سرکشا کے انتجامات ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے ہاتھ سے ہو بھی جائیں تو کم سے کم تورت ان پر ایکسن ہو سکے لوگوں کی جان مال بچائے جا سکے مددہ گرم میں آج کے لیے اتنا ہی